ہیلو فرنڈز آج پھر سے میں لے کر آگیا ہوں آپ کے لئے ہندی ساہت تھی کچھ اور پرس میں جو کی بہت اچھے رہنے والے ہیں پچھلی دو ویڈیو میں آپ کو ساٹھ کوشن سمکرا چکا ہوں اور اس میں لگ بگ بیس کوشن آپ کے رہنے والے ہیں ٹوپ اٹی کوشن کی یہ سریز تھی جو کی آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں نہیں کہیں یہ فائدہ آپ کو دے رہی ہوگی چلیے تو میں آج پھر سے ایک کوشن شروع کرتا ہوں پہلا کوشن آپ کو سٹوپ کیا تھا وہیں سے سٹارٹ کر رہا ہوں آپ کو پرس نمبر سکسٹی ون ہی دکھ رہا ہوگا تو پہلا کوشن ہے سوردہس کا کس بھاسا میں لکھا ہے تو یہ ہے براج بھاسا میں پچھلی بار بھی آپ کو ایک کوشن مل چکا ہے براج بھاسا ٹھیک ہے سوردہس کا تو ایسے ایسے کر کے بھی آپ کو ایک دو کوشن آپ کو ڈبل ملیں گے تو آپ کے مائنڈ کو ریفریسمنٹ ملے گا اور آپ اس چیز کو نہیں بھولیں گے چلیے نیکسٹ کوشن ہے ہندی سہتے سمیلن پریہاک کی ستھاپنا کب ہوئی تو انیس سو دس میں ہوئی سمبیدھان کی آٹھوی انسوچی میں اُل لے کتھ بھارتیا بھاساو کی سنکھا کتنی ہے تو بائیس ہے لیکن مول سمبیدھان میں کتنی تھی تو وہ چودہ تھی اور اب کتنی ہے تو بائیس ہے چلیے نیکسٹ کوشن ہے ہندی کی بسسٹ بولی براج بھاسا کس روپ میں سب سے ادھک پرسد ہے تو یہ ہے کابیہ بھاسا میں ٹھیک ہے براج بھاسا براج بھاسا اب اپنا اوپر دیکھا ہوگا سورداز جی کے کابیہ کس بھاسا میں تو براج بھاسا میں تو براج بھاسا میں کافی زیادہ کابیے لکھے گئے ہیں تو براج بھاسا جو ہے وہ کابیوں کی بھاسا ہے تب یہ اسے کہتے ہیں براج بھاسا کس روپ میں سب سے ادھک پرسد ہے تو کابیے کی بھاسا میں چلیے دیو ناغری لپی کس لپی کا باستری گروپ ہے تو برہمی لپی یہ کوشن کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ جو دیو ناغری لپی ہے وہ کس کے بعد بنی ہے کس کے دوارہ بنی ہے تو برہمی لپی سے دیو ناغری بنی ہے نیکس کوشن ہے رامائن مہا وارت آدھی گرنٹ کون سی بحاسہ میں لکھے گئے ہیں تو آرریا کی بحاسہ میں لکھے گئے ہیں بدیہبتی کی پرسد رچنا پداولی کس بحاسہ میں لکھی گئی ہے بھارت میں ہندی کا سمدھانک روپ راج بھاسا جو ہندی ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ راست بھاسا ہے تو یہ راست بھاسا نہیں ہے یہ راج بھاسا ہے راج بھاسا وہ ہوتی ہے جو سرکاری کام جتنے بھی سرکاری کام ہوں گے وہ ہندی بھاسا میں کیے جائیں گے اسے سرکاری سرکار کی کام کرنے کی بھاسا بولا جاتا ہے چلیے جاتو کس بولی کا اپنام ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے بانگرو ایک منعی کے دوئی بیٹوے رہین یہ ہے اپٹرن ہندی کی کس بولی میں تو بھوچ پوری یہ بھاسا بھوچ پوری ہے ہندی کا پہلا ناٹک تو نہو ہندی کا پہلا ناٹک کونسا ہے تو وہ ہے نہوس کبیر داس کی بھاسا کیا تھی تو بہت ہی سودکڑی چلیے نیکسٹ کونس نے کلم کا جادوگر کسے کہا جاتا ہے تو رام برچ بینی پوری کو ٹھیک ہے پرگتی بادی اپیوگیتہ باد کا دوسرا نام ہے یہ ایک ہتن کس نے کہا تھا تو یہ کہا تھا رام بلاس سرما جی نے رام چلیت مانس میں کل کتنے کانڈ ہیں تو سات کانڈ ہیں رام چلیت مانس میں ہندی ساہتے کے اتحاس کے رچتہ کون ہیں تو اچارہ رام چندر سلک ٹھیک ہے ہندی ساہتے کے اتحاس کے رچتہ تو اچارہ رام چندر سکلک جی ہیں نیکسٹ کونس نے گیت گوویند کس بھاسا میں ہے تو یہ ہے سنسکرت بھاسا میں لوگ نائک کس کو کہا جاتا ہے تو تلسی داس جی کو لوگ نائک کہا جاتا ہے اندرہ پتی کسے کہا جاتا ہے تو بشنو جی کو پنچ تنتر کیا ہے تو یہ ہے کہانی سنگرے تو یہ تھے آپ کے بیس کوسٹنز جو آپ کو دیکھنے میں پڑھنے میں بہت مجھایا ہوگا اور اسی کوسٹنز کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہاں ہندی ساہتے ہیں کچھ ہوا ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے تو بنے رہیے اس چینل کے ساتھ اور اب ملتا ہوں آپ کو کسی انہے ویڈیو میں ٹھینکیو